اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے این وائی نیوز نیٹبرک اور میں ہوں فاطمہ زفابہ شامل کرتے ہیں اساہی وال سے اگزیکٹیو ڈریکٹر پرنس سلطاف حسین کی رپورٹ کے مطابق معروف بزنسمن شخصیت رہنما تحریک انصاف علی ایجاز بابا چیئرمن ایجاز موٹرس نے کہا ہے کہ ڈالر اور موشیت پی ڈی ایم کی تباہ کاریاں اور ہماری بے حص عوام مکمران بے حص لوگ ہیں نہ عوام کو ان پر ایکین ہے اور نہ ہی بیرونی سرمایہ کاروں کو کل ان کے مشترکہ اجلاس میں ان کی شکلیں دیکھیں گی کہ ملک دیوالیہ ہونے کی نزدیک اور یہ گرسی بچانے اور اپنی کریشن چھپانے ہوئے اس روح ہے موشیت تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچا دیا ہے شیر شیر یا پی ڈی ایم کی اسی بھی جماعت کو سپورٹ کرنے والے یہ بات یاد رکھیں اگر تو آپ کے پاس چوری کا پیسہ ہے پھر تو آپ کو فرق نہیں پڑتا پر اگر حق حلال کی کمائی ہے اور آپ ان چوروں کا ساپ دے رہے ہیں تو ہم جو پاکستان چھوڑ کر جائیں گے اپنے بچوں کے لیے وہ ان کے لیے قبر ہوگی جس میں وہ آپ کی گناہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کا عذاب بھکتیں گے خدا کے لیے آنکھیں کھولیں ملک کا سوچیں پاکستان کا سوچیں اپنے بچوں کا سوچیں اور حق سچ کا ساتھ ہیں ملک تاریخ کے بدترین مور پر کھڑا ہے صرف ان چوروں کی وجہ سے ابھی بھی یہ حمزہ شہباز بچانے کے لیے ایک ایک ایم پی اے کو پچاس پچاس کروڑ دینے کو تیار ہیں کیا ان کا اپنا حق حلال کا پیسہ ہے نہیں یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے ان کا ہون چوس کر کمائے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کی ہڈیاں کھوکلی کر دی ہیں کرپشن کر کے اب کسی بھی وقت یہ گر سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو پر محشید کہ ان کو علی بے بھی نہیں پتا صرف اقتدار کے مزے اور کیس ختم کرنے کے لیے سب ایک ہوئے ہیں ڈالر کی انچی اڑان مہنگائی کا بہت بڑا تفان لانے والی ہے آنے والے دنوں میں تیار ہے آخر میں انہوں نے اہل علاقہ یادگار ساہیوال کے ہمراہ بتایا کہ یادگار روڈ سڑک تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے ہر طرف گندگی ہی گندگی اور سڑک سلاب کا منظر پیش کر رہی ہے سڑک کو جل سے جل تامید کیا جائے تاں کہ کاروباری افراد اور اہل علاقہ سکھ کا سانس لے سکے اگر آپ کی ریفریجرےٹر کی کوولنگ اتنی ہی نازک ہے تو سوٹس ٹو پیل و اینسٹا کو پاکستان's fastest کوولنگ ریفریجرےٹر